الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے جس قسم کا ورد کیا گیا ہے وہ حفیظ حفیظ کا معنی ہے حفاظت فرمانے والا بے شک پروردگار عالم ہی ہماری حفاظت فرما رہا ہے ورنہ کسی بھی مخلوق کے نقصان سے ہم نہیں بسکتے بے شمار مخلوقات کی ہمیں ضرورت ہے اور بے شمار مخلوقات سے ہمیں ضرر بھی ہے پانی یہ ہماری ضرورت ہے مگر پانی سے ہمیں ضرر بھی ہے اگر یہ پانی زیادہ ہو جائے تو ہم پانی میں ڈھوپ کر مر جائیں گے ہم باہر کے پانی کے نقصان کو دیکھ رہے ہیں مگر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جسم کے اندر پانی بڑھ جائے تک بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہیں تلی میں پانی بڑھ گیا کہیں جگر میں پانی بڑھ گیا تو اس طریقے سے جسم کے اندر بھی کہیں پانی کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو پھر طبیب یہ کہتے ہیں ڈاکٹریں کہتے ہیں کہ بہت کم پانی پیو روزانہ یہ گلاس پانی سے زیادہ مت پیو اگر پانی زیادہ پیو گے تو پھر تمہیں نقصان ہو جائے گا تمہارے گردے یہ کام نہیں کر سکیں گے یہ ساری چیزیں ہم دنیا کے باتیں سمجھ کے روز مرہ کرتے ہیں مگر ان باتوں کے اندر خدرت کی علامتیں ہیں پروردگار عالم کی خدرت کا پیغام ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے اسی طرح ہوا ہے ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے مگر یہی ہوا تیز ہو جائے تو پھر خدا کا عذاب بن کر بڑی بڑی خوموں کو تباہ و برباد کر دیتی یہی ہوا جب تیزی سے چلتی ہے تو ہونچ ہونچی عمارتوں کو وہ کھیڑ کر اس طرح پھینک دیتی ہے جس طرح کسی کنکر کو اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں تو ہوا رہے یا پانی رہے یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہیں پانی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پیاس لگتی ہے مگر ہوا کی ضرورت ہر وقت ہوا ہمارے لئے ضروری ہے مگر ضرورت کے ساتھ ہوا کے اندر ہمارے لئے ضرور بھی ہے نقصان بھی ہے تو ان نقصانوں سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہماری جسم کا جو نظام ہے اس میں کوئی بھی چیز اگر بڑھ جائے تو وہ چیز بڑھ کر ہمیں برباد کر دیتی ہے یا گھٹ کر ہمیں برباد کر دیتی ہے تو ان دونوں صورتوں سے ہماری حفاظت کرنے والا پروردگارِ عالم ہے وہ حفیظ ہے حفاظت کرنے والا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس نام پاک کو ہم نے صلاة و سلام میں شامل کیا وہ ہے حکیم حکیم کا معنی ہے حکمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے پناہ حکمت عطا فرمائی اور حضور نے لوگوں کو حکمت سکھائی حکمت کا معنی کیا ہے اخل مندی کوئی بھی کام اس طریقے سے انجام دینا کہ اس کی وجہ سے فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو اور کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اس طریقے سے کاموں کو انجام دینا یہ حکمت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر حکمت عطا فرمائی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے یُؤْتِ الْحِکْمَتَ مَنْ يَشَعُو اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دے دیتا ہے کسی کو کم تو کسی کو بڑھ کر کسی کو اور زیادہ مگر سب سے زیادہ حکمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان آیت فرمائی تو حکمت دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُوْتَ الْحِکْمَتَا اور جسے حکمت دے دی گئی فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا کثیرہ اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی حکمت والا انسان ہر جگہ بجتا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان سے بچاتا ہے اگر حکمت نہ ہو تو خود بھی ڈوب جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے کیونکہ خود نادہ نہیں کر کے کسی بھی معامل میں فستا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی رہتا ہے اس کو بھی فسا دیتا ہے تو جسے حکمت ملی اسے بھلائی مل گئی جسے حکمت نہیں ملی تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ تباہ و برباد ہی ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ میرے نبی لوگوں کو کتاب بھی سکاتے ہیں اور حکمت بھی سکاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے آمین الفاتحہ سرات اللہ ان اللہم ملائکتہو صلی اللہ علیہ النبی یا ایوہا اللذی رآمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم وعیلہ سینی رحمتہ اللہم ربنا او سلت وعب ما قراناہو من کلامکا العظیم وما صلینا وسلمنا علیہ بیمکا القرم وما ذکرناک باسمائک الحسن الى حضرت النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح السائر النبینا والصدیقین والشہدائی والصالحین ثم الى ارواح عفت المومنین والمومنات عرب العالمین اللہم اغضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات وک مهماتنا یا کافی المهمات وحل المشکلاتنا یا حلال المشکلات ودفع کل بلیتنا یا دافع البلیات ونزل البرکات علینا یا امرزل البرکات اللہم اشفی امراضنا یا شافی الامراض اے اللہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج اے رب کریم ہماری حالتوں پر رحم فرما اے رب کریم ہمیں ایسی طاقت عطا فرما کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے سرنگو ہو جائیں اے پاک پروردگار کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ کر دے جو ہم پر ظلم کرنے والا اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرما اے رب کریم ہم میں سے ہر یک کو عذاب قبر سے بچا لیں اے پروردگار خبر میں منکر و نکیر کہ سوالوں کا جواب دینا ہم پر آسان کر دیں اے رب غفور محشر کے دن ہماری لاج رکھ لیں ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما حضور کے حوض کوسر کے پانی سے سیراب فرما اے رب کریم جب نام عمال تقسیم کیے جائیں گے تو ہمارا نام عمال ہم کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما اے رب کریم جب ہم پھل سرات پر چلنے لگیں گے ہمارے خدموں کو دگ مگانے سے بچائیں اے رب غفور جنت کو ہمارا مخام کر دیں دوزخ کو ہم کے حرام کر دیں اے اللہ جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما آئے پروردگار کلام پاک کے اندر جو بھی مضامین ہیں ان مضامین کو سمجھ لیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سے حریق و حج قعبت اللہ نصیب فرما اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بیت المخدس کی مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کے خبزے میں دے دیں اے رب کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمارے دلوں کو نورانی بنا دیں ہمارے دلوں سے تکبر کو نکال دیں ہمارے دلوں سے کیرے کو نکال دیں اے باگ پروردگار ہماری دعاوں کو حبور فرما دیں اے رب کریم مردوں کو دلیری عطا فرما عورتوں کو شرم و حیاء عطا فرما بچوں کے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا کر دیں اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما دشمنان اسلام کو زیر و خار کر دیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدی رہا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت گا یا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمين موسیقی